یہ جماعت اسلامی پورے ریاست کرناٹک کی جانب سے ایک مہم منائی جا رہی ہے ماہ ربی لول کی مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پائکر اخلاق کے عنوان کے تحت کیمپین ہے ہماری مہم شروع رہی ہے کل سے اور یہ بتانی کی کوشش کی جا رہی ہے برادر اتن کو خاص طور پر کہ سوسائٹی کے ری بیلڈنگ میں اور اس کی تعمیر میں اور ایسے حالات میں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مبوض سے تھے مکہ کی بھی حالات تقریباً وہی تھے جو برائیوں کا عام ماحول تھا شراب نوشی جوا اور بداخلاقیاں لوٹ مار تو ایسے ماحول میں 23 سال کے مختصر عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انخلاب برپا کیا ہے پورے بنینو انسانیت کے لیے ان کے تعمیر اخلاق کے لیے ایک بہترین آلہ نمونہ ہے تو لہذا قرآن کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف مسلمانوں کے لیے نمونہ نہیں بلکہ پورے دنیا انسانیت کے لیے نمونہ ہے ایک بہت بڑا کانٹریبیشن بہت بڑا یوگدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہنا اپنی زندگی کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی ہم کو جہنا پورے صحیح سالم موجود ہیں اور اس پر عمل کر کے دنیا انسانیت امن کا گہرہ بن سکتی ہے یہ معاشرتی جو برائیاں ہیں بداخلاخیاں ہیں لوٹ مار لوٹ خسوٹ ہے اور ظلم ستم ہیں اس کا خاتمہ آج بھی ممکن ہے تو اسی لیے ہم نہ صرف مسلمان بلکہ برادران وطن کے لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بہت سارے پروگرام ہم نے تیہ کی ہیں مخامی سطح پر تو ایک تو ہے اسے کامپٹیشن ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیے رکھا گیا ہے اور دوسرا ٹیچرز کے لیے رکھا گیا ہے ایک اردو لائنگویجز میں ہے ایک اردو میں ہے اور دوسرے کانڈا میں بھی ہے انگلیش میں بھی چاہے تو لکھ سکتے ہیں اور یہ اوپن ٹو آل ہے تو اس تاریخے سے ایک اس کے علاوہ ہم جو ہے نا بلڈ ڈونیشن کیام بھی پندرہ تاریخ کو رکھے ہیں اس سلسلے میں تو یہ سب کے لیے جو ہے یہاں پر اوپن ہے ہدایہ سنٹر میں رکھا گیا ہے اور اس کے بعد بائیس تاریخ کو رنگمندیر میں ایک بہت بڑا پروگرام رکھا گیا ہے جس کا انوان ہے کہ پروادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیوانہ سندیشہ حاغو ماناوکولہ کے آورا کڑوگے گڑو تو ایک معاشرے کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کیا رول ہو تکتا ہے تو اس لئے ہم نے ان کے برادران وطن کو بھی مدو کیا ہے خاص طور پر دو ایمیلے ہیں ہمارے نارت اور ساؤت کے اور پھر ممبر آف پارلیمنٹ کو بھی ہم نے مدو کیا ہے اور علن سے کورنیش اور سامی وہ بھی مدو ہیں اور ساری جماعتوں کے انجیوز وغیرہ کو بھی ان کے ذمہ دارانوں کو بھی مدو کیا ہے یہ بائیس تاریخ کو صبح گیارہ سے لے کر ایک بجے تک ہے اور اس سلسلے میں مزید گفتگو کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں محترم محمد یوسف کنی صاحب آپ سیکریٹری حلقہ ہیں کرناٹک کے اور ہمارے درمیان جناب زاکر حسین صاحب ہیں وہ مخامی ذمہ دار ہیں اور پھر دوسرے ہمارے مہیدین علیہ صاحب ہیں جو اس کیمپین کے کنوینئر ہیں یہ سارے جو ہے پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں میں محمد مظہر الدین نازم زلہ جماعت اسلامی گلبرگاہ ہوں تو آپ سب کا سارے میڈیا کے لوگوں کا میں پرتے کا پاک استقبال کرتا ہوں اس پریس میٹ میں دیمیگ یہ ہے بائیس تاریخ کی دن صبح گیارہ بجے سے لے کر ایک بجے تک دیڑھ بجے تک وہاں پر ہوگا پروگرام اور رنگ مندیر میں جو ٹاپک رکھے ہیں ہموں بیلڈنگ این آئیڈیال سوسیٹی ان دا لائٹ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچنگز اور یہ اردو میں ہے مثالی معاشرے کی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تو یہ انوان ہے اس کے تحتی ان لوگوں کو جوہے نا بولا ہے اس پیکر خوشی پر روشنی تعلیم اور مرد و خواتن رہی ہے سب کو اجازت ہے اوپن ٹو آل ہے ارسپیکٹی آف کاسٹ آئند ٹرائبز وہاں پر سب کو جوہے نا اجازت ہے سب جوہے شریک ہو سکتے ہیں اور پھر ایسے کامٹیشن کا تو میں نے بتایا اسٹوڈنٹس کے لیے پیو سی اور ڈگری لیول اور ہائی سکول میں ہم نے رکھا ہے یہ ایسے کامٹیشن وہ ڈیٹ تھوڑا سا جوہے پوسٹمنٹ کیے ہیں چونکہ اسکولز وغیرہ میں اگزامس چل رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا پوسٹمنٹ کیا ہے رخم یہ ہے کہ پہلا اینام دس ہزار روپے ہے دوسرا اینام سات ہزار پانچ سو روپے ہے تیسرا اینام پانچ ہزار روپے ہے اور تین کٹیگری میں ہیں ٹیچرز کے لیے الگ اور پھر ایک اردو انگلیش لینگویجز کے لیے وہ الگ پھر کرنا بھی لکھنے والوں کے لیے الگ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیکر اخلاق یہ میڈیا کے لیے بھی ملک کے لیے بھی اور وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ عنوان بہت ہی اہم ہے اہم ان معنوں میں ہے کہ ہم جس ملک میں جی رہے ہیں یہ ملک اخلاقی اعتبار سے انہیت آپ کا شکار ہے آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی کوئی بھی کمیونیٹی چاہے وہ کسی بھی مذہب کو اس کا تعلق کیوں نہ ہو اخلاق گرتے ہوئے اخلاق کو دیکھ کر کے کافی پریشان ہے اور ہر آدمی کی دل کی آواز یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس ملک کے اندر کھڑے ہونا چاہیے جو بہترین اخلاق کا ایک اچھا تعرف کروا سکے اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں آپ ذرا دیکھئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا مقام انایت کیا اور بہترین ساخت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہا گیا کہ لَقَدَ خَلَقَنَ الْإِنسَانَ فِي آحسَنِ تَقْبِيمِ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی اعتبار سے بھی بہترین ساخت دیا ہے بے شمار مخلوقات دنیا کے اندر ہیں لیکن انسان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی الگ تھلگ ہے اللہ نے اسے اشرف بنایا لیکن یہ اشرف جیسے قرار دیا گیا ہے آج اپنے ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ڈپارمنٹ شعبہ علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں اخلاق کا کوئی بہتری نمونہ پیش کر سکتا ہو اس کے لیے ہندوستان میں رہنے والے سوچنے سمجھنے والے لوگ کافی پریشانہ در آتے ہیں کہ ہمارے ملک کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اچھے اخلاق کا تعرف کروانے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے بڑھ چڑھ کر کے پیش کرنا چاہیے کوئی اس طرح کی بات جماعت اسلامی ہند کرنا تک کی جانب سے پورے کرنا تک میں ظاہر بات ہے کہ ربیل اول کے مہنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیدائش کا موقع ہے اسی مناسبت سے مسلمان بہت سارے کام انجام دیتے ہیں بلڈ ڈونیشن کا کام ہے ہسپیٹل کو وزٹ کرتے ہیں لوگوں سے ملاقعتیں کرتے ہیں تخارر ہوتے ہیں جلسے جلوس کرتے ہیں بہت سارے کام اس طرح انجام دیتے ہیں لیکن جماعت نے یہ مناسب سمجھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس پہلو کو اجاگر کیا جائے جو آج ہمارے اپنے ملک کو شدید ضرورت ہے اور انسان بھی اسے محسوس کرتا ہے اور ان باتوں کو سننے پر آمدہ ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ پائکر اخلاق کے نام پر ہم کیمپینچ چلائیں گے آپ ذرا دیکھئے کہ کہاں پوری سوسائیٹی کس طرح متاثر ہے پورے ملک کے سوسائیٹی تمام مذہب کے لوگ اس میں شامل ہیں خاص کر کہ عورت کا مقام کتنا بلند تھا بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے تھا پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ میں کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں حق ادا کرنا چاہیے تھا اب آپ دیکھیں گے پورا سماج کس طرح سے بنا ہوا ہے آج آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ شادی کے بعد میاں بی بی آلگ ہو جاتے ہیں تو مسئلہ ختم ہو گیا اور پھر یہ بھی بوجھنے اٹھانا چاہتے ہیں کہ بچوں کے طریبیت کیسی کرنے چاہیے ماں باپ ہیں تو کیسی ان کی خدمت کرنا چاہیے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتا ہے حد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہ کتنا بگڑا ہوا سماجی اس موقع پر ہے لیوین ریلیشنشپ کے نام پر کیا چلتا ہے یعنی لڑکا اور لڑکی جوان ہو جاتے ہیں تو شادی کے بندن میں بندنے کے لئے پیار نہیں ہے الگ سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں رہ کر کے اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے لڑکی کیسی ہے آپ درہ سوچئے کہ ایک کمرے میں بند رہے ہیں مہنوں بند رہے ہیں اس طرح سے تو کیسی زندگی بن سکتی ہے کیسا ماحول بنتا ہے کیسے بچوں کی پرورش ہم کر رہے ہیں کیسی تعلیم ہم دے رہے ہیں کیسے اخلاق ہم دے رہے ہیں کیسا سماج ہم بنا رہے ہیں جب سوچ کر دیکھیں آپ لہٰذا ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پوکسو ایک قانون ہے نا یہ بچوں کی بچیوں کی حفاظت کے لئے اب کیا ہے بتائی یہ ہمارے ملک کی صورتحال کیا ہے اب ڈیٹا یہ بتاتا ہے سٹیڈی کرنے سے بالم ہوتا ہے کہ دو لاکھ سے دو لاکھ سے زیادہ کیس اس وقت کوٹ کے اندر زیر التباہ ہیں کوٹ میں دو لاکھ سے زیادہ کوئی فیصلہ نہیں ہے اب یہ بتاتا ہے کہ ساری سٹیڈی کرنے بعد بالم ہوتا ہے کہ دو ہزار تیویس اور چوبیس کے عرصے میں پانچ لاکھ سے زیادہ خواتین اس سے متاثر ہو گئے بد اخلاقی سے متاثر ہو گئے ان کے مردوں کے ظلم نہاک کس طرح کہ لوگ کرتے ہیں نا پوری طرح سے نئے عورت کا جو مقام مرتب بنا دیا گیا ہے پوری طرح سے ہمارے سامنے آیا ہے تو لہٰذا ہمیں سوچتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیویس سال کے عرصے میں جو سوزائیتی آپ نے بنایا مرد کس طرح رہے عورت کس طرح رہے ساماج کیسی ہونے چاہیے بچوں کے طریبت کیسی ہونے چاہیے ہمارے اخلاق اور کردار کیسی ہونے چاہیے بیٹے کے ذمہ داری کیا ہے باپ کے ذمہ داری کیا ہے ساماج کیسا ہونا چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ کے سلوک کیسا ہونا چاہیے دوسرے انسانوں کے ساتھ نگاہ ہیں نگاہ ہمارے کیسے ہونے چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دنیا کی انسانوں کے لئے اور خیامت تک آنے انسانوں کے لئے آپ نے ایک بہتری نمونہ چھوڑا ہے اخلاق کی اعتبار سے تو ہم کیا چاہتے ہیں اس مہیم کے ذریعے سے ہم بڑے بیمانے پر سوسائٹی میں سماج میں گھر گھر جا کر کے گھر گھر دستخط دیتے ہوئے ہم ان لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اخلاق کے بغیر زندگی نہیں ہے اخلاق کے بغیر زندگی نہیں ہے انسانیت پہچانی جاتی ہے اخلاق سے انسانیت پہچانی جاتی ہے اخلاق سے اخلاق یہ اگر نہیں ہے تو پھر انسان کیسا ہوگا تو لہٰذا یہ کہ جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک پورے ریاست کے اندر یہ کہ اس کیمپین کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے درمیان میں بھی یہ کیمپین یہ پیکر اخلاق اخلاق صرف مسلمانوں کے لئے نہیں اخلاق کو انسانیت کو چاہیے جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے اس کے لئے اخلاق چاہیے تو لہٰذا ہم کیا کر رہے ہیں کہ پوری اس مہیم کے دورانے میں مسلمانوں کے درمیان میں بھی جائیں گے اور ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے درمیان میں جائیں گے مردوں کے درمیان میں بھی عورتوں کے درمیان میں بھی جائیں گے اور پورے کناٹک اندر جہاں جہاں ہم جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ہیں ان تک پہنچ کرے کے اپنے بات کو پہنچائیں گے آپ سے ہم اپیلے کرتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کو بہتر بنانے کے لیے جو مختلف لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں وہیں سب سے بڑی ذمہ داری میڈیا کی ہے اور آپ کے ہاتھ میں جو میڈیا ہے ہزاروں لوگوں تک بات پہنچانے کا موقع ہے یہ موقع آپ کو حاصل ہے ہم چاہتے ہیں کہ جماعت سلامی کی اس محیم کو آگے لے جانے کے لیے انسانوں تک پہنچانے کے لیے گھرگر کی آواز بنانے کے لیے آپ کا تعاون جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ لوگوں تک ہم اس بات کو پہنچا سکتے ہیں ایک آخری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف کام جماعت سلامی کا نہیں ہے یہ کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاع کے حسنہ دوسروں کے سان میں تعرف کروانے کا کام صرف جماعت سلامی کا نہیں ہے یہ تمام جماعتوں کا ذمہ داروں کا علماء کا مساجد کے ذمہ داروں کا سوسائیٹی کے اہم ترین شخصیات کا سوچنے سمجھنے والوں کا یہ معاشرے کے اندر جو لوگ بہترین کام انجام دے رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاع کے حسنہ یہ لوگوں کے سامنے انسانوں کے سامنے اس کا تعرف ہو جائے اور سوسائیٹی میں رہنے والے سوسائیٹی کی بدلاؤں جو لوگ چاہتے ہیں سماج میں ہیں نا مختلف مذائب کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ اخلاع کا تعرف اپنے اپنے ماحول میں اگر کرا دیتے ہیں ہم ایک بہترین ہندوستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے